بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین صلات و سلام علا فیر قلقه محمد و آل و طیبین الطاہرین تمہ بعد فقال اللہ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم للہ علی ناس حجز بیت من استطاع علیہ سبیلہ اسلام آباد اور راول پنڈی میں جو ورکشاپ جن مؤمنین نے ان ورکشاپ پور میں شرکت کی تھی مجھے امید ہے وہ حرمات احرام یعنی احرام باننے کے بعد جو جو کام حرام ہو جاتے ہیں ان کو یاد ہوں گے اور ان مؤمنین کی یاد آواری کے لیے اور ان مؤمنین کے لیے جو ورکشاپ کے پور رہوں میں شریک نہیں ہو سکے بعد میں آکے شریک ہوئے ہیں یا یہاں سعودی آنے کے بعد شریک ہوئے ہیں محرمات احرام کو بیان کرتے ہیں احرام کا مطلب یہ دو کپڑے مخصوص انداز میں ان کو پہننا یا جسوں کے اوپر رکھنا یہ احرام نہیں ہے جس کے بعد یہ چو بیس پچیس کام حرام ہو جاتے ہیں اصل احرام لبیک اللہم لبیک لبیک اللہ شریک اللہ کا لبیک ہے یہ یہ احرام ہے یعنی آپ مخصوص کپڑے پہن کے اس جملے کے ذریعے یہ چند کاموں کی آپ اپنے اوپر پابندی لگا رہے ہیں احرام کا مطلب یہ ہے احرام یعنی کچھ چیزوں کو گویاں آپ اپنے لئے حرام قرار دے رہے ہیں یہ تلبیہ کہلاتا ہے لبیک اللہم لبیک یہ تلبیہ کہلاتا ہے اج کے عامال میں تلبیہ کی وہی حیثیت ہے جو نماز میں تکبیرت الاحرام کی ہے آپ نماز کی نیت کر کے زبانی یا دل سے نیت کرتے ہیں صبح کی دو رکعات نماز پڑھتا ہوں واجب قربتاً الاللہ اس کے بعد اللہ اکبر وہ تکبیرت الاحرام ہے اس تکبیرت الاحرام کے بعد کوئی ایسا کام آپ نہیں کر سکتے جس سے آپ کی نماز باطل ہو جاتی ہو حضور توڑنا باتیں کرنا آنچی آواز میں ہنسنا کھانا پینا قبلے کی طرف پشت کرنا فیل کثیر انجام دینا سکوت طویل جیسے مطلعات نماز سے آپ آگاہ ہیں تلبیہ کہلاتا ہے تلبیہ کے بعد یہ ساری پابندیاں لگیں گی جن کو میں ابھی ترتیب کے ساتھ بیان کرتا ہوں کتاب کے اندر جتنی تفصیل یا جیٹیل بیان کی گئی ہے اس کے لئے ابھی گنجائش نہیں ہے میں فہرست بیان کرتا ہوں اور اس فہرست کے زمن میں جو سوالات عام طور پر پیدا ہوتے ہیں اور مومنین پوچھتے رہتے ہیں میں ان کی مضاحت کرتا ہوں پھر بھی اگر کسی مومن کے ذہن میں اس فیل حرام سے متعلق کوئی سوال اٹھتا ہو تو وہ سوال کریں گے اور ان کا میں جواب آرد کروں گا یہ ابھی میں نے اشارتاً کاجمی صاحب کو بھی متوجہ کیا تھا کہ ابھی آپ غصر کریں گے یہ غصر مستحب ہے اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان مستحبات کے چکر میں انسان کے ماجبات متاثر ہو جاتے ہیں ابھی تو محصب ٹھیک ہے بعض اوقات سردی ہوتی ہے اور سردی میں غصر کے نتیجے میں ایک ضعیف کمزور آدمی کو سردی لگ سکتی ہے وہ بیمار ہو سکتا ہے وہ ثواب کی لالچ میں غصر کرتا ہے وہ بعد میں بیمار ہو جاتا ہے بہت سارے واجب عامال حج کے ترک ہونے کا اس میں خطرہ ہوتا ہے ہر عمل کو جو اہمیت شریعت نے دی ہے وہی ہم بھی دیں اتنے دن سے ہم غصر 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 کی رٹ لگا رہے ہیں اس سے آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ واجب ہے یہ غصر آپ بالکل نہ کریں اور وہی جا کے یہ احرام کے کپڑے باندیں اور تلبیہ پڑیں یا یہاں کپڑے باندیں احرام باندیں ادھر جا کے تلبیہ پڑیں ٹھیک ہے آپ کا مستحب غصر ہے کریں گے تو ثواب ملے گا نہیں کریں گے تو آپ اضافی سوال سے محروم ہوں گے آپ کا حج یا احرام متاثر نہیں ہوگا اگر آپ اس ثواب کو حاصل کرنا چاہتے ہیں اور یہاں غصر کرتے ہیں تو غصر کرنے کے بعد سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ اپنے سر کو خوش کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں آپ اپنے سر کو خوش کر سکتے ہیں کیونکہ آپ نے ابھی تلبیہ نہیں پڑا ہاں وہ مسئلہ الگ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ غصر کریں اور غصر کر کے اس کا آپ کو سوا ملے تلبیہ پڑھنے تک اپنے وضو کو باقی رکھیں سلے ہوئے کپڑے نہ پہنے لیکن ایسا نہیں کہ وہ تمام پابندیاں لگ جاتی ہیں یہ کپڑے باندھنے کے نتیجے میں ساری پابندیاں نہیں لگتی ہیں اگر آپ ضرورت محسوس کرتے ہیں تو بیش خوش کریں اگر نہیں ضرورت محسوس کرتے تو غصر کے بعد اپنے جسم کو خوش نہ کریں احرام آپ وہاں باندھیں گے مسجد شجرہ میں مسجد شجرہ میں مسجد شجرہ کے اندر احرام باندھنا ضروری ہے یہ بھی بتایا گیا ہے کہ احرام باندھتے وقت مرد کا یا عورت کا باتہارت اور باوضو ہونا ضروری نہیں ہے بغیر بوضو کے حدث اکبر اور حدث اسغر پشا پاکھانا یا ہوا کا خارج ہونا یہ حدث اسغر کہلاتا ہے جس کے بعد نمات پڑھنے کیلئے قرآن کو ہاتھ لگانے کیلئے کسی بھی ایسے کام کو انجام دینے کے لئے جس میں طہارت شرط ہو پشاپ پاکھانا یا ہوا کے خارج ہونے کے بعد یا نین سے اٹھنے کے بعد صرف حضو کرنا پڑتا ہے اس کو حدث اسغر کہتے ہیں حدث اسغر وہ عمل جس کے نتیجے میں بندے کو غصر کرنا پڑے اس کو حدث اکبر کہتے ہیں مرد کو احتلام ہو جاتا ہے خود سے خدا نخواستہ ایسا کام کرتا ہے جس کے نتیجے میں غصر جناب تو عجب ہوں یا خاتون نے اس کو حدث اکبر ہے اس کی پہواری شروع ہو گئی ہے اس کی وجہ سے احرام باندے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے اس حالت میں انسان احرام باند سکتا ہے غصر مستحاب ہے اور غصر کر کے وضو کو بھی برقرار رکھ یہ سب آداب ہیں زیادہ سے زیادہ ثواب حاصل کرنے کے طریقے ہیں ورنہ احرام بغیر وضو وہ مسجد ناجمی طور پر وہ مسجد کے اندر سے احرام باندیں گے اور خواتین بھی مسجد کے اندر سے احرام باندیں گے ماں سوائی ان خواتین کے جنہیں کوئی شرعی مجبوری ہے جس کی وجہ سے وہ عام مسجدوں میں جا کے ٹھیر نہیں سکتی اور مسجد الحرام اور مسجد النبی میں داقل بھی نہیں ہو سکتی قدم بھی نہیں رکھ سکتی مخصوص ایام میں خاتون عام مسجدوں میں جا کے رکھ نہیں سکتی مسجد النبی اور مسجد الحرام سے گذر بھی نہیں سکتی بلکہ اس کے اندر قدم بھی نہیں رکھ سکتی کیا کرے وہ خاتون خدا نے خواستہ اگر اس کے یہ ایام شروع ہوں یا وہ باہر سے احرام باندھے یا اندر جا کے نہ ٹھیرے نہ ٹھیرے کئی دروازے بنے ہو ہیں یہ نیت کرے اور نیت کر کے وہ بلکہ اندر داخل ہو اور نیت کر کے ایک دروازے سے اور لبے اللہ اللہ لبے لبے لا شریک لگ لبے پڑھتے ہوئے دوسرے دروازے سے باہر نکل جائے اب وہ اس کو مسجد کے اندر سے حرام باندھے کی فضیلت بھی مل گئی اور اس مسجد میں داخل ہونے کی وجہ سے وہ کسی فیر حرام کی بھی مرتقی پہ نہیں ہوئی یہ 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 نوٹ کرنا ہے کہ پورے حج کے ایام میں صرف دورہ کا نماز تواف کرتے وقت اور واجب تواف کرتے وقت آپ کا باوضو ہونا ضروری ہے اس کے علاوہ باقی جتنے بھی حج کے عامل ہیں کسی عمل کے دوران آپ کا باوضو ہونا ضروری نہیں ہے اگرچہ عام حالات میں اس وقت بھی آپ کا باوضو ہونا مستحاب کام روایات ہیں دم اللہ طہار ہمیشہ باوضو رہو یہ کوئی آرڈر نہیں ہے کہ باوضو نہیں رہو گے تو آپ گناہ گار ہوں گے تو وہ طہار صرف واجب تواف اور واجب تواف کا لفظ میں اس لئے استعمال کیا ہے کہ مستحاب تواف بھی آپ بغیر وضو کے کر سکتے ہیں بغیر وضو کے مستحاب تواف کریں البتہ دو رکعت نماز تواف وہ بغیر وضو کے نہیں ہوتا آپ پوراں جا کے وضو کریں اور دو رکعت نماز پڑیں لیکن واجب تواف وہ بغیر وضو کے نہیں ہوتا جیسے ہی آپ تلبیہ پڑھیں گے یہ پچیس کام جن کی فیرس میں آپ کی خدمت میں عارت کرنے لگا ہوں ان پر پابندی لگ جاتی ہے جن میں سے بعض سے اکثر واسطہ پڑتا ہے بعض سے کوئی خاص واسطہ نہیں پڑتا میں سے جیسے سب سے پہلا جو محرم ہے محرمات احرام یہ فقہی اور شرعی اسطلاحات یاد رکھیں ایمہ معصومین علیہ صلی اللہ کی زبان مبارک سے یا قرآن آیات میں ان کو بیان کیا گیا ہے سب سے پہلا فعل حرام وہ خوشکی پر رہنے والے جانوروں کا شکار ہے خوشکی پر پسنے والے یہ اللہ کا حکم ہے بس سمندر میں جو بھی حیوان ہیں اس کا اگر شکار کریں یہ نوبت تو نہیں آتی لیکن ایک مفروضہ ہے مفروضہ سمندری جانور کا شکار حرام نہیں ہے خوشکی پر رہنے والے جانوروں کا شکار حرام ہے وہ شکار چاہے حلال گوشت ہو جیسے حیران یا یہ آہو وغیرہ یا حرام ہو جیسے شیر ہے پھیڑیا ہے وغیرہ ان کا شکار حرام ہے نمبر ایک نمبر دو مرد اور عورت کے باہمی تعلقات کے حوالے سے چھے کام حرام ہو جاتے ہیں چھے کام حرام ہو جاتے ہیں ہم بستری حرام ہے بوسو کنار حرام ہے ہاتھ لگانا حرام ہے ہاتھ لگانا ہاتھ لگانا وہی جنسی شہوت کی نگاہ سے ہاتھ دگانا حرام ہے اگر میاں بیوی بیمار ہیں ساتھ ہیں اور دونوں میں سے کوئی ایک بیمار ہے وہ میاں اپنی بیوی کا سر دبانا چاہتی ہے یا میاں اپنی بیوی کا سر دبانا چاہتا ہے یا بیوی میاں کا سر دبانا چاہتی ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے اس میں اس طرح کی کوئی نیت نہیں ہوتی سڑک دونوں پار کر سکتے ہیں دونوں میں سے ایک ضعیف ہے اور وہ اس کا ہاتھ پکڑ کے سڑک کرانا چاہتا ہے یا سیوریا اتت وقت میاں بیوی ایک دوسرے کی مدد کرنا چاہتے ہیں چونکہ یہاں پر لکھا ہوا ہے لمس مرعہ ہاتھون کو بیوی کو ہاتھ لگانا اسے یہ غلط فمی ہو سکتی ہے کہ کسی بھی نیت سے ہاتھ لگانا جائز نہ ہو ایسا نہیں ہے احرام کے نتیجے میں میاں بیوی یہ ایک دوسرے سے نامحرم نہیں ہو جاتے یہ نامحرم ہے کہ اس کو ہاتھ لگانا جائز نہیں ہیں نامحرم کے بالوم کو گردن کو دیکھنا وہ جائز نہیں ہے نعوذ باللہ احرام کے نتیجے میں ان کا نکاح نہیں ٹھوٹتا کہ یہ نامحرم ہو جائے بلفرد اگر یہ میہ بیوی والے تعلقات خائم کرتے ہیں اس کے نتیجے میں اولاد ہوتی ہے وہ جائز اولاد کہلائے گی کیونکہ یہ میہ بیوی ہیں اور ایک عارضی طور پر ان پر پابندی لئی ہے نکاح ان کا اگر نامحرم ہو جاتے جب تک وہ حج کا آخری عمل انجام نہیں دیتے ہاتھ بھی نہ لگا سکتے کسی بھی نیت سے ہاتھ نہ لگا سکتے اس کے بالوں کو نہ دیکھ سکتے ہاتھون اپنے مرد کی چھاتی وغیرہ کو نہ دیکھ سکتی لہذا یہ نامحرم نہیں ہے صرف اس سے مطالب ہاتھ لگانا اور اسی جنسی نے اسے اور عقد نکاح پڑھنا اسی حالت احرام میں فرق کیجئے یہاں حج کے موقع پر دو فیملی آئی ہے ان میں ایک لڑکا ہے ایک لڑکی ہے اور یہی یہ ان کا رشتہ ہو جائے وہ نکاح بھی نہیں پڑھ سکتے مجھ سے اگر کہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ اس متبرک جگہ پر محجد الحرام میں ان کا نکاح ہو جائے میں نکاح بھی نہیں پڑھ سکتا بلکہ بات میں ہے کہ نکاح کے گواہ بھی نہیں بن سکتے جو کہ مستحب کام ہے ہمارے یہاں نکاح میں گواہ ضروری نہیں ہے لیکن نہ نکاح یہ پڑھ سکتے ہیں نہ عالم دین یہ نکاح کام کام کر سکتا ہے یہ یہ چھے کام جو ہے نا اس کا تعلق مرد اور عورت سے ہے خوشبو استعمال کرنا یہ بھی من جملہ محرمات میں سے ہے اور ان محرمات میں سے ہے ناجائز کاموں میں سے ہے کہ جس کفارہ دینا پڑتا ہے کفارہ دینا پڑتا ہے یہ بھی بار بار پوچھا جاتا ہے اور پوچھا جائے گا دس مرتب بھی بیان کریں پھر بھی موقع پر ذہن سے نکل جاتا ہے ہم جو بہتنے بھی سال سے آ رہے ہیں ہمارے ذہن سے بھی بعض اوقات نکل جاتے ہیں کوئی تاجب نہیں ہے افسوس کی بات بھی نہیں ہے کہ جو مسائل بیان کیے جاتے ہیں پھول جائیں این موقع پر اور جو ہے وہ پوچھنے کی ضرورت پڑے عام حالات میں خوش بول لگانا جائز نہیں ہے مشبوری کی صورت میں شریعت نے بہت سارے کاموں کی اجازت دی ہے مجبوری کی صورت میں جب جان کو خطرہ ہو تو مردار کے گوشت کھانے کی اجازت دی گئی ہے لہذا اب اکثر پوچھتے ہیں کہ راستے میں جلتے وقت ابھی آپ کو بہرحال ابھی سے نہیں بتا سکتے کہ آپ کو گھنٹے چلنا پڑے گا میدان عرفات سے نماز مغرب کے بعد گروف کے بعد گروف کے بعد اچھے یہاں بریکٹ میں یہ مسئلہ بیان کر دوں کہ دس کی رات کو دس کی رات کو نماز مغرب جو ہے وہ میدان مزدلف یا مشعر الحرام ایک ہی جگہ کے دو نام ہے اس کو مزدلف بھی کہتے ہیں اور مشعر الحرام بھی کہتے ہیں یہ مغرب کی نماز جو ہے اس کو مؤخر کر کے تاخیر سے مزدلف میں پڑنا مستحاب ہے مستحاب ہے یہ وہ نماز ہے جس کو آدھ سنت برادران بھی ہماری طرح ملا کے پڑھتے ہیں اس رات کو مغرب اور دن کے وقت نو تاریخ کو نماز زہرین وہ بھی ہماری طرح ملا کے پڑھتے ہیں اچھا بعض لوگ اس خیال سے کہ آج کی رات کو نماز مغرب مزدلف میں تاخیر سے پڑنا مستحاب ہے نہیں پڑھتے اور راستے میں بھی کوئی ایسا بدنبست نہیں ہوتا اس کے نتیجے میں ان کی نماز قضاء ہو جاتی ہے جو کہ ایک فیل حرام ہے جہاں ہم کوشش کرتے ہیں کہ اگر آپ کو موقع ملے وہی آپ اسی وہ ثواب کی لالش میں کہیں نماز ترک نہ ہو جائے وہی میدان عرفات میں وہ اگر مغرب کی آزان ہو جاتی ہے بات اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ابھی مغرب کی آزان نہیں ہوتی لوگ بسو میں سوار ہو کے روانہ ہو جاتے ہیں اور بادر پر منا اور عرفات کے بادر پر جا کے رک جاتے ہیں چند منٹ تاکہ جیسے ہی غروب آفتاب وہاں سے آگے وہ روانہ ہو سکے بسرن اس طرح اگر کوئی کرتا ہے تو موقع پر نماز پڑھنے کا شاید اس کو موقع نہ ملے لیکن وہی اگر خیمے میں فرض کی یہ آزان ہو جاتی ہے اور وہاں آپ نماز مغرب پڑھ لیں تو ٹھیک ہے بلکہ پڑھ لینی چاہیے اس خوف سے کہیں مصطلفہ میں تاقیر سے مستحب پڑھنے کے نتیجے میں آپ کی نماز قضا نہ ہوتے جس میں یقیناً وہ قضا ہو چکی ہوتی ہے اور اس تاخیر کی وجہ سے بندہ گناگار ہو جاتا ہے اگر آدھی رات کے بعد آپ نماز مغربین کو پڑھیں تو اس میں کچھ چلنا پڑتا ہے آپ کو یعنی عرفات سے منا مزدالفہ تک آپ کو بسیں ملتی ہیں لیکن وہ بسیں وہاں تک نہیں جاتی جہاں آپ گروہ طلوع آفتاب تک آپ نے وقوف انجام دینا ہے رش کی وجہ سے یا خود ان کی اپنی پالیسی کی وجہ سے بہرحال وہ آپ کو عرفات کا بادر کراس کر کے آپ کو اتار دیتے ہیں اور آپ نے وہی دیرہ نہیں ڈالنا آپ نے کافی مزدالفہ کے قریب یعنی مینہ کے قریب پہنچ کے آپ نے اپنی چٹائیا بچھانی ہے اور وہاں آپ نے کلو آفتاب تک رہنا ہے یہ جو ہے کچھ چلنا پڑتا ہے اچھا بعد وہاں بھی آپ شاید بات ہوگی کام کریں بعد جوان طبقہ پورا یہ سفر پیدل کرتا ہے میدان عرفات سے لے کر یہ مزدالفہ تک اور پھر مزدالفہ میں طلوع آفتاب تک وخوف کے بعد آگے منا یہ پورا پیدا لاتے ہیں اور جب چلنے والے کا وزن زیادہ ہو تو پھر اس کی جو دونوں رانے ہیں وہ کیا کہتے ہیں اس کو رگڑا کھاتی ہیں اور وہ جگہ چھل جاتی ہیں اور انتہائی تکلیف چیز ہے یہ کہ وہ جگہ چھل جائے اور ایسے موقع پر جب تک اس کو اوپر کوئی کریم نہ لگائی جائے ممکن نہیں ہوتا کہ آپ چل سکیں اگر ابھی سے پتہ کریں اگر آپ کو ایسی کریم مل جاتی ہے جس میں خوشبو بھی نہیں ہے اور چکنہ ہٹ بھی نہیں ہے تو وہ خرید دیں اور اگر نہ ملے اور آپ کی مجبوری بن جائے کہ آپ اس لخم کے اوپر خوشبود دار اور وہ چکنہ کریم کو اگر لگانا پڑ جائے تو اس کو آپ لگا سکتے ہیں مطلب یہ ہوا عام حالات میں خوشبو کا استعمال بھی حرام ہے چکنہ ہٹ لگانا بھی حرام ہے اگر مجبوری بن جائے تو مجبوری کی حالت میں جس طرح اللہ نے مردار کے گوش کھانے کی اجازت دی ہے یہاں پر بھی درد سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے آپ یہ لگا سکتے ہیں عام حالات میں استعمال تی تی البتہ بعد بھی بتائیں گے بعد پھل ہیں یا بات سبزیاں ہیں جس کے اندر خوشبو ہوتی ہے البتہ سب کی کئی قسمیں ہیں بعض سے بیسے ہوتے ہیں جس کمرے میں رکھا ہوا ہو آپ قریب سے بھی گزرے تو خوشبو آتی ہے اتنے ان کو سونگے نہیں لیکن کھا سکتے ہیں یہ نہیں کی چونکہ اس میں خوشبو ہے لہٰذا نہ کھائیں وہاں ہو سکتا ہے بعض سبزیوں میں بھی پودین وغیرہ ان میں بھی خوشبو ہوتی ہے آپ نہ سونگے لیکن کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے آپ اس کو خوشبو کوئی استعمال نہ کریں جیسے کہتے ہیں زافران ہے زافران وہ خوشبو ہے مولانا مرزا صادق حسن بتاتے تھے کہ ایک دفعہ ان کے کاروان میں ایک خاتون تھی وہ زافران والے پان کھانے کی عادی تھی ہم نے اس سے کہا کہ بی بی اس سے آپ کو کفارہ پڑے گا مت کھائیں اس نے کہا کہ میرا گزارہ ہی نہیں ہوتا پورے یہ چالیس دن جتنے بھی رہے اس دن میں ایک دفعہ بھی نہیں کئی دفعہ کھاتی تھی فرمایا انہوں نے تقریبا ساٹھ یا ستر پکرے پڑ گئے تھے اس خاتون کو بقول ان کے ایک پورا ریوڑ یہ اس طرح کی جو خوشبو ہے اس کا استعمال اس کا کھانا بھی جائز نہیں لیکن مثلا سیب ہے یا اس میں بے شب خوشبو ہوں آپ کھا سکتے ہیں لیکن سونگے نہیں سونگے نہیں اچھا جی یہاں تک جو آٹھ بحرمات بیان کیے گئے یہ اس میں مرد اور مشترک ہیں مردوں کے لئے بھی حرام ہے اور خواتین کے لئے بھی حرام ہے نوہ جو فعل حرام ہے جو تلبیہ پڑھنے کے بعد حرام ہو جاتا ہے وہ سلے ہوئے کپڑوں کا پہننا یا بے شخص سلے ہوئے نہیں ہیں بنے ہوئے ہیں مثلا بنا ہوا کپڑا اس کو استعمال کرنا مردوں کے لئے یہ جائز نہیں ہے اسی شلوار قمیس میں آپ حرام نہیں بان سکتے یا مثلا بنیان بنیان جو قمیس کے نیچے ہم پہنتے ہیں وہ بھی آپ نہیں پہن سکتے نیکر چڑڑی یہ بھی آپ استعمال نہیں کر سکتے جو چیزیں مسکسنا ہیں یعنی جن سلیوی چیزوں کے استعمال کا آپ کو اجازت دی گئی ہے یہ جو آپ کے گلے میں ہم نے ڈالا ہے قمی نشان یہ جو ہے اس کے دیکھیں کونوں پر وہ ہوئی ہوئی ہے اور لاک ایکو کیا ہے یہ اس کی اجازت تھی یہ لے جا کے ہم نے دفتروں میں علماء کو فقہا کے نمائدوں کو دکھا کے انہوں نے اجازت دی ہے تب یہ بنا کے ہم نے آپ کو پہنایا ہے یا آپ کا جو احرام کا کپڑا ہے عام طور پر اسے دھاگے نکلتے ہیں اور پھر وہ بعض اوقات گیلی جگہ سے آپ گزرتے ہیں ممکن ہے وہ جگہ ناپاک ہو تو یہ دھاگے گیلے ہو جاتے ہیں پھر اس کے کی جاتی ہے جس کو ترپائی کہتے ہیں احرام کے کپڑوں پر بھی ہو تو وہ بھی ماف ہے اس کی اجازت ہے سنڈل جو آپ پہنتے ہیں جو آپ کے پاؤں کے اوپر کے حصے کو مکمل طور پر نہ چھپائے ایسا سنڈل اس کے اوپر بھی سلائی ہوتی ہے اس کے استعمال میں کوئی حرج نہیں ہے بیلٹ جو آپ باندھیں گے اس کے پر سلائی ہوتی ہیں یہ چند ایک چیزیں ہیں یا یہ بیک ابھی تقریباً ہر حاجی کے گلے میں بیک ہے بیک پر سلائی ہوتی ہے یا یہ جو جوتوں کا تھیلہ ہے لباس نہیں ہے یہ لباس سلہ ہوا نہیں ہونا چاہیے یہ مردوں کے لیے ہے خواتین کے لیے نہیں ہے یہ بھی بن جملہ ان محرمات میں سے ہے کہ اگر جان بوجھ کے یہ کام آپ کریں تو اس کا کفارہ ہے یہ جتنے بھی میں نے آپ کے خدمت میں بیان کی ہیں یہ اس صورت میں حرام ہے کہ آپ بھولے سے غلطی سے نہ کریں جان بوجھ کے کریں تب حرام ہے ورنہ بھولے سے تیل لگائے حرام نہیں ہے فوراں جو ہے سابون لگا کے یعنی بغیر خوشبو کی سابون لگا کے اس کو صاف کرے سرما لگانا سرما سرما پتنے لگائے جاتا یا پہنا جاتا ہے یہ بھی ایک مشترک حرام ہے مرد بھی نہیں لگا سکتا اور خاتون بھی نہیں لگا سکتی ہے اب مجھے وہ اتنا میں ماہر نہیں بات کہتے ہیں کہ سفید سرما ہوتا ہے وہ مستثنہ ہے اس کی اجازت ہے اور ایک سرما بنائے جاتا ہے عربی میں جس کو حندل کہتے ہیں اور پنجابی میں کڑتمہ کہتے ہیں کہتے ہیں اس کا سرما بنائے جاتا ہے اور وہ اندکوں کیلئے بہت مفید ہے یہ اندکوں کی اجازت ہے ورنہ عام حالات میں سرما لگانا یہ بھی جائز نہیں ہے آئینہ دیکھنا یہ بھی مرد عورت دونوں کے لئے حرام ہے یہاں پھر مختلف سوالات کیے جاتے ہیں آئینہ دیکھنا آرائش کی غرض سے یعنی اپنے جو ہے نا وہ بناو سنگار کی خاطر یا تذیر اور آرائش کی خاطر آئینہ دیکھنا جائز نہیں ہے ورنہ فرض کیجئے خدا نخواہ وہ چہرے اوپر کوئی ایسی کوئی ضخم ہو یا کوئی پھوڑا پھنسی ہو اور اس پر آپ کوئی مرحم کریم لگانا چاہتے ہیں وہ اس قسم کے مقاصد کے لئے دیکھنے کی اجازت دی گئی ہے یہ ابھی آپ دیکھیں گے بہت سارے یہ جو دوسرے ممالک سے وہ ڈرائیور منگوائے جاتے ہیں اکثر مصری ہیں وہ بھی حالت احرام میں ہوتے ہیں ڈرائیوینگ کر رہے ہوتے ہیں حالت احرام میں اور انہوں نے شیشوں کو دیکھنا ہوتا ہے آگے کی شیشے پیچھے کا شیشہ سائر کا شیشے جب تک نہیں دیکھیں گے وہ ڈرائیوینگ محفوظ ڈرائیوینگ نہیں کر سکتے لہذا ان کو بھی اجازت دی گئی ہے یہ جو آپ ہوتل میں جاتے ہی سامنے واش بیسن پر آئی نہ ہوگا بے اختیار نظر پڑھتی ہے بے اختیار نظر پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہیں جان بوج کے دوبارہ نہ دیکھیں یا لف میں آپ پیٹھتے ہیں چاروں طرف اگر شیشہ لگا ہوا ہے آپ کوشش کریں کہ نظریں جکائے رکھیں آئینے میں نظر نہ پڑھیں غیر اختیاری طور پر یا بھولے سے نظر پڑھے آپ نے حرام کیا ہے اس کا کوئی کفارہ ہے حرام ہے خواتی کے لئے حرام نہیں ہے وہ پاؤں کو چھپانا ہے پاؤں کو چھپانا پاؤں کو بوٹ کے ذریعے چھپانا جراب کے ذریعے چھپانا یہ جائز نہیں ہے پاؤں کو چھپانے کا مطلب پاؤں کے چھپانا حرام ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر حالت میں یہ جو قینچی کی آپ کی پاؤں کی جو اوپر کی پشت ہے وہ مکمل طور پر نہ چھپے سوال کیا گیا ہے مشتہدین سے اسی کتاب میں آلیبان آغاز سستانی سے اگر ایسا سنڈل پہنے جس سے صرف انگلیاں نظر آتی ہیں یہ ٹھیک ہے وہ کہتے نہیں صرف انگلیوں کا نظر آنا کافی نہیں ہے اوپر پشت کا بھی کچھ حصہ نظر آنا چاہیے انگلیاں نظر آتی ہیں اور پشت کا کچھ حصہ نظر آتا ہے تو وہ ٹھیک ہے یعنی پورے پشت کا اپن ہونا ضروری نہیں ہے پورا پشت کو چھپانا یہ جائز نہیں ہے یہ مردوں کے لئے خواتین دیورا بھی پہن سکتی ہیں اور مثلا بوٹ وغیرہ بھی پہن سکتی ہیں اچھا جی لڑائی جگڑا کرنا اور اسی طرح قسمیں کھانا فخر مباہات کرنا یہ حالت احرام کے علاوہ عام حالات میں بھی ابھی بھی جائز نہیں ہے جھوٹی قسم کھانا حرام ہے سچی قسم کھانا مکروح ہے عجیب ہے تاریخ میں ہے وہ کسی شخص نے سجاد علیہ سلام کی قسم کوئی پلاٹ تھا یا زمین کا ٹکڑا اس پر اس نے دعویٰ دائر کیا کہ یہ پلاٹ جو آپ کے قبضے میں ہے یہ میرا ہے وہ بدعی کہلاتا ہے وہ قاضی کے پاس پیشی کی نوبت آئی قاضی نے اس سے کہا کہ تم گواہ پیش کرو کہ یہ پلاٹ تمہارا ہے امام سجاد کا نہیں ہے اس کے پاس گواہ نہیں تھا جب مدعی کے پاس گواہ نہ ہو تو پھر جج یا حاکم شرعہ وہ جو مدعالی ہے جس کے خلاف دعویٰ دعویٰ کیا جاتا ہے اس کو کہتا ہے کہ اچھا جی اس کے دعویٰ تو نہیں ہے آپ قسم کھائیں تو یہ بے دخل ہو جائے گا امام سے کہا گیا آپ قسم کھائیں پلاٹ امام کا تھا فرمایا کہ میں قسم نہیں کھاتا سچی قسم کھانا بھی پلاٹ سے دسبردار ہونے کیلئے تیار ہوں سچی قسم کھانے کیلئے تیار نہیں ہوں اس لئے اللہ اللہ نے اپنے کلام پاک میں فرمایا ہے اللہ تعالیٰ کی اسم گرامی کو اپنے قسم کا نشان مت بنا ہو حرام کام امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا ہے تین گناہ تین گناہ ایسے ہیں جو بھی ان کا مرتقیب ہوگا کرے گا اللہ اس کو اسی دنیا میں اس کی سزا دے دیتا ہے مرنے سے پہلے سلا ستن تین گناہ ایسے ہیں لا یموت صاحب هن حتی یدوق و بال هن جب تک ان تین گناہ ہن کی سزا نہ بھگتے اس کا موت نہیں آتی نمبر ایک البغی ظلم اللہ ظالم کو اسی دنیا میں وہ سزا دیتا ہے پھر اس کو موت آتی ہے ہم نے الحمدلللہ اپنے زندگی میں بہت سار ظالموں کا انجام دکھا ہے اور دوسرا الیمین القذبہ جوٹی قسم کھانا جو آدم جوٹی قسم کھائے اس کو بھی اللہ مرنے سے پہلے دنیا میں سزا دے دیتا ہے اور قطعہ رحم قطعہ رحم کرنا قریبی رشتداروں سے والدین اولاد بہن بھائی مامو چچا خالہ یہ سارے قریبی رشتدار ہیں جو کسی نہ کسی سٹیج پہ جا کے مرنے والی کی جائیدات کے وارث بنتے ہیں ان کو ارحام کہا جاتا ہے ان سے قطع تعلقی یہ بھی ایسا گناہ ہے جس کی سزا اسی دنیا میں موت کی صورت میں بعض اوقات ملتی ہے اچھا جسوں پر موجود حیوانات کو مارنا مچھر کو مارنا جویں کھٹمل پسو وغیرہ ان کو مارنا بھی جائیز نہیں ہے آرائش یعنی ایسا لباس پہننا خواتین کا یا زیورات پہننا جس کو عرف میں کہا جایا کہ اس نے آرائش کی ہے آرائش کی ہے ایک انگوٹھی حتیٰ سونے کی ایک خاتون سال پر پہنتی ہے سال پر پہنتی ہے اب اس کے لئے یہ آرڈر نہیں ہے کہ حالت احرام میں اس کو اتھارے نہیں سپیشل حالت احرام میں کوئی نئے زیورات پہنے یا کوئی نئی انگوٹھی پہنے یہ ناجائز ہے اچھا جی یہ بھی مرد عورت دونوں کے لئے الادحان تیل لگانا اوپر خشبو کا ذکر ہو چکا ابھی تیل لگانا یہ بھی جائز نہیں ہے دونوں کے لئے جائز نہیں ہے مرد عورت دونوں کے لئے بال بالوں کو جسم سے دور کرنا کاٹنا ان کو جڑ سے اکھاڑنا تراشنا ہر قسم کے بلیڈ سے جو ہے نا ان کو آپ تراشیں قینچی سے کاٹیں پکڑ کے کھینچے اور ان کو جڑ سے اکھاڑے یہ تمام جو ہے جائز نہیں ہے اور یہ وہ حرام کام ہے جس کا کفارہ ہوتا ہے پورا سر منڈانے کا پورا بکرہ کفارہ ہوتا ہے مثلا یہ بغل کے بالوں کی صفائی کرے اس کا کفارہ الگ ہے ایسی بغیر کسی مجبوری کے دانستہ طور پر ایک آقبال بھی اگر وہ کارتا ہے یا اکھیڑتا ہے اس کا بھی تھوڑا بھوت کفارہ ہے یا دونوں کے لیے البتہ غیر اختیاری طور پر وضو کرتے وقت یا ایسی ہی اس نے اپنی داڑی پر ہاتھ پھیرا ایسی لاشوری میں ایک آدبال گر جاتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے یہ بار استعمال نہ کریں کنگی استعمال کریں سو فیصد یقین ہیں میرا خیال میں کوئی خاتون یہ نہیں کہ سکتی کہ آج میں نے وہ کنگی کی اور ایک بال بھی نہیں گر ایسی بیٹھے بیٹھے گر رہے ہیں آج کل بال تو وہ میری بیٹی تھی چھوٹی میں اسلام میں نے پوچھا کہ بال گرنے کی بیماری عام ہے آپ کا اس سے ساروکار رہتا ہے کوئی کوئی معصر علاج ہے کہ جسے بال نہ گد رہے ہیں انہوں نے کہا کہ مولوی صاحب اگر اس کا کوئی علاج ہوتا تو سب سے پہلے آغا خان کرواتا جس کے وقت پیسے کی کوئی کمی جب تک ابھی تلبیہ کے بعد اور کر انشاءاللہ بلعزیز جب تک تقصیر نہ کریں اس وقت تک جو ہے وہ اپنے بالوں کو نہیں چھیڑنا اور اگر فرق کیجئے خارش ہوتی ہے سر میں خجلی جسے کہتے ہیں تو آپ وہ خجلی بھی اس طرح کریں کہ بال گرنے کا خطرہ نہ ہو یعنی جہاں خارش ہو رہی ہے ادھر ناخون کو رکھ یوں دبائیں دبائیں کھینشتیں کی صورت میں بال کی گرنے کا خطرہ ہوتا ہے یہ بھی ایک مشترک حرام ہے مرد بھی بال نہیں کٹ سکتا خواتین بھی نہیں کٹ سکتی انہی سوہ جو عمل ہے وہ مردوں سے متعلق ہے وہ سر کو چھپانا ہے سر کو آپ نہیں چھپا سکتے نہ پورا سر چھپا سکتے ہیں البتہ یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے بعض کے نزدیک جس طرح پورا سر کو چھپانا حرام ہے اسی طرح سر کا تھوڑا حصہ بھی چھپانا یہ جایز نہیں ہے اور جو کان ہے کان وہ عام طور پر سر کا حصہ شمار کیا جاتا ہے چہرے کا حصہ شمار نہیں کیا جاتا یہی وجہ ہے کہ جب ہم بذو کرتے ہیں تو کان کو نہیں دھوتے کان کے اس طرف جو چہرہ ہے اس کو دیکھتے ہیں لہذا جن کا یہ فتوہ ہے کہ جس طرح پورے سر کو چھپانا جائز نہیں ہے اسی طرح سر کا کوئی حصہ بھی نہیں چھپا سکتے وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ موبائل بھی سننا چاہیں تو اس کو کان کے اوپر رکھ کر نہ سنیں مائی کھولیں اور فاصلے پر لیکن وہ کان میں آپ لگاتے ہیں چھوٹے کیا کہتے ہیں اس کو اس کو استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے البتہ بعض ہیں غالبا رہبر بھی وہ کہتے ہیں نہیں آپ کان کے اوپر رکھ کر بھی سنیں تو کوئی حرج نہیں ہے اچھا جی یہ عمل بھی ایسا تھا کہ صرف مرد پر حرام خاتون سر چھپا سکتی ہے خاتون چہرہ نہیں چھپا سکتی مرد سر نہیں چھپا سکتا اور سکتی اچھا بعض خواتین ہیں کہ تقریبا ہمارے جو موجود مراجع ہیں اکثر کے نزدیک نامحرم سے چہرے کو چھپانا واجب نہیں ہے اگر رہبر کے نزدیک بھی نامحرم سے چھپانا واجب نہیں ہے آسستانی کے نزدیک بھی نامحرم سے چھپانا واجب نہیں ہے آیت اللہ ہوئی واجب سمجھ دے اگر ایک خاتون ہے جو پاکستان میں اپنے ملک میں چہرہ چھپانے کی عادی ہے پورا چہرہ جیسے بات اللہ میں سب برقہ ہوتا ہے کہ وہ پورا پینتی ہیں اور پراکون کے اندر سے بیچاری دیکھتی ہیں اس خاتون کے لیے اچانک ہزاروں کے سامنے چہرے کو ظاہر کر چلنا بہت گرام گذرتا ہے اگر کوئی چاہے کہ نامحرم سے پردہ بھی ہو جائے اور اس پابندی پر بھی عمل ہو اس کو چاہیے کہ کوئی نقاب نہ پہنے جو بڑی چادر ہے اسی کو اتنا کھینچ کے نیچے لے آئے مثلا یہاں کوئی نقاب نقاب استعمال کرے بلکہ اسی لمبی چادر کو کھینچے میرا نیک خیال کی ہمارے کاروان میں شامل خواتین میں سے کوئی آئیت اللہ خوئی کی تقلید میں ہو پھر بھی اس کو چہرہ ظاہر کرنے کی اجازت ہے اجازت ہے ہاں اگر کوئی خاتون چاہتی ہے کہ میں نے نامحرم سے چھپانا ہے اس کے لئے یہ طریقہ بتا رہا ہوں ورنہ خود آئیت اللہ خوئی یا آئیت اللہ بشیر جن کے نزدیک نامحرم سے چہرے کو چھپانا واجب ہے وہ بھی اجازت دیتے ہیں کہ آپ چہرے کو ظاہر کر کے چلیں بہت ساری خوئی کی خواتین وہ چہرے کو ظاہر کرتی رہی ہے اور کوئی ناجائز کام نہیں ہے اچھا جی چہرے کو چھپانا خواتین کے لئے حرام ہے چہرے کو چھپانا پورا چہرہ بھی نہیں چھپا سکتی چہرے کا کچھ حصہ بھی نہیں چھپا سکتی اس لئے یہ جو ابی یہ مثلا بوس کے لئے بچنے کے لئے جو ماسک استعمال کیا جاتا ہے مرد استعمال کرے کوئی حرج نہیں کیونکہ ماسک کے نتیجے میں میرا خیال میں آدھا نہیں تو اکتہائی چہرے ضرور چھپ جاتا ہے مرد ماسک پہن سکتا ہے مرد ماسک پہن سکتا ہے البتہ گبار گرد گبار سے بچنے کیلئے پہن سکتا ہے بدبو سے بچنے کیلئے نہیں پہن سکتا خواتین ان کو اجازت نہیں ہے وہ ماسک نہ پہن کیونکہ اس سے ان کے چہرے کا خاصا حصہ جو ہے وہ چھپ جاتا ہے حتیٰ یہاں تک کہا گیا ہے کہ وہ اگر وہ دھوپ والی اینکے ہیں اور اس سے بھی چہرے کا کچھ حصہ چھپتا ہو تو اس سے بھی احتیاط طور پر اوپر حیث کریں یہ بیس ہوا عمل تھا جو صرف خواتین سے مخصوص ہے اکیس ہوا عمل اس کا تعلق صرف مردوں سے ہے اور وہ سائے کے نیچے سفر کرنا سائے دو قسم کی چیزوں کا ہوتا ہے بعض اوقات ایک چیز اپنی جگہ پر ساکن ہے بیلڈنگ ہے درخت ایک گاڑی جو سڑک کی کنارے کھڑی ہے حرکت میں نہیں ہے اس کے سائے سے نیچے سے گزر نہ ٹنل ہے اس کے نیچے سے گزر نہ یا مثلا درخت کے نیچے جا کے بیٹھ نہ یا اس کے نیچے سے گزر نہ ابھی حالت حرام میں آپ راستے میں رکھیں گے کھانے کے لئے رکھیں گے ہوتل میں جائیں گے مسجد میں جائیں گے چھک کے نیچے جائیں گے اس میں کوئی حرج نہیں ہے اس چیز کے سائے کے نیچے سفر کرنا مردوں کے لئے حرام ہے جو حرکت میں ہے ہوای جہاد حرکت میں ہے بس حرکت میں ہے کار ٹکسی حرکت میں ہے چھتری چھتری حرکت میں ہے جو چیز حرکت میں ہے اس کے نیچے مرد کو سفر کرنا سفر کرنا حرام ہے گاڑی ظاہر گاڑی یہ بھی صرف مردوں کے لئے خواتین کے لئے یہ عمل حرام نہیں ہے جسم سے خون نکال نا یہ بھی جائز ہے دانستہ طور پر جان بوجھ کے اور اگر غیر اختیاری طور پر مرد یا خاتون وہ پھل کاٹ رہی ہے یا سبدی کاٹ رہی ہے اور بے اختیار چھوری لگ جائے اور خون لگ جائے یا ویسے ہی کسی نوکدار چیز کو ہاتھ لگ جائے خون نکل آئے اس میں کوئی حرج نہیں ہے یا مثلا آپ خدا نخص بیمار ہو جاتے ہیں اور سپیتال جاتے ہیں اور بلڈ ٹیسٹ کے لئے سمپل لیتے ہیں تو اس کو نکالنے میں کوئی حرج نہیں ہے یا اسی دوران ایک مریض کی نادک حالات ہوتی ہے اس کو بلڈ کی ضرورت ہوتی ہے آپ اس کو خون دیتے ہیں اس کی جان بچانے کیلئے یعنی اس طرح کی جو مجبوری کے حالات ہوتے ہیں ان کے علاوہ عام حالات میں جان بوجھ کے جسم سے خون نکالنا بھی جائز نہیں ہے یہ بھی مرد عورت دونوں کے لئے حرام ہے نہ خون کٹنا بھی جائز نہیں ہے دانت نکلوانا داڑ نکلوانا بھی جائز نہیں ہے اور حالت احرام میں اسلحہ اٹھا کے چلنا بھی جائز نہیں ہے یہ آخری اور پچیس افر حرام ہے جس کو اسلحہ کہیں بلیڈ آپ کی بے یا ہاتھ میں ہے چھوٹا موٹا چاپو جس سے آپ سیب پسٹول یہ جو اسلحہ کہلاتے ہیں چھوٹی چھوٹا چاکو یہ اسلحہ کے ذمرے میں نہیں آتا عرف میں اس کو اسلحہ نہیں کہا جاتا یہ پچیس محرمات احرام ہیں جن کی فہرست تھوڑی سی تشریع اور تفسیر کے ساتھ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دی ان سے متعلق اگر کسی مومن یا مومنہ کے ذہن میں کوئی سوال اٹھتا ہو تو جواب عرض کر سکتا ہے یہ پھوچھتے ہیں کہ عمومی طور پر جس کو مسواہ کرنے سے خون نکلتا ہے وہ مسواہ کر سکتا ہے یا آج سیستانی کہتے ہیں وہ کر سکتا ہے الرجی میں نے آپ بتایا ہے کہ اگر اس کی مجبوری ہے ناقابل برداشت ہے تو وہ کوشش کرے کہ اس طرح ناخن بغیرے سے دبائے کہ خارش بھی ختم ہو خون بھی نہ نکلے اور اگر ناقابل برداشت تو کر سکتا ہے عام زندگی کی بات نہیں ہو رہی نا حالت احرام میں مچھر کو عام حالات میں مار بھی سکتے ہیں جوہیں کو مار سکتے ہیں کھٹمل کو پیسو کو مار سکتے ہیں عام حالات میں آپ یہ شکار بھی کر سکتے ہیں یہ حرن وغیر کام بات حالت احرام میں یہ کام جائز نہیں ہے ورنہ عام حالات میں جو چیز آپ کو عذیت دیتی ہو اس کو مارنے کی اجازت ہے بعض جانوروں کو مارنا ثواب ہے اس کو چھوڑے اس کو چھوڑے ظلم ہے وہ اللہ تعالیٰ موزی کو حدیث اختل الموزی قبل ایوزی جو وقات ہیں تو آپ اس کا مطلب ہے پھر یہ جانور حلال گوش جانور کو زبا کر اس کو بھی نکھائیں وہ رات کا وقت ہوگا دن کو ایسا ہے دن کو ہاں اگر کاروان میں آیت اللہ بشیر کی تقلید میں کوئی ہے یا آیت اللہ خوئی کی تقلید میں کوئی ہے وہ دن اور رات دونوں وہ چھت والے بس میں سوار ہونے کی اجازت نہیں دیتے انہوں نے کفارہ دینا ہوگا اگر ان کی تقلید میں اور ایسا بھی نہیں کر سکتے کہ آپ بشنی کے لئے فوراً تقلید چینج کریں اس کو مار نہیں سکتے ایک جگہ سے دوسری جگہ اس کو منتقل کر سکتے شفت کر سکتے بیٹھ سکتے میں آپ کو بتائیں میاں بیوی احرام کے نتیجے میں نامحرم نہیں ہو جاتے جنسی خواہش کے تحت یہ کام آپ نہیں کر سکتے ورنہ سڑک کا راز کر رہے ہیں اس کا سر کپ آئے ہیں ہاتھ لگانے میں کوئی حرج نہیں ہے نسات بیٹھنے میں کوئی حرج ہے وہ جو ہے نا جی وہ محرمات مکہ میں سے ہے ادھر پتہ نہیں میں نے ذکر نہیں کیا وہ حتی کی آپ حالت احرام سے نکلنے کے بعد بھی تین کام اس لئے حرام رہتے ہیں کہ آپ مکہ میں ہیں ان میں سے ایک حد جاری کرنا درخت کو توڑنا یا اکھانڈنا اس کی ٹہنی کو توڑنا اور کراہت کے طور پر کوئی چیز گری ہوئی اگر آپ کو نظر آتی ہے تو اس کو اٹھانا یہ مکہ کی خصوصیات میں سے احرام سے نکلنے کے بعد بھی تخصیر کے بعد بھی اور حجم آخری عمل تواف نساء کے بعد بھی جب تک آپ مکہ میں رہیں گے یہ پابندیاں رہیں گی حالت احرام میں مکہ سے باہر بھی ہے ابھی جو حسل کریں گے اور شمپو اگر خوشبو لگو نہ لگائیں نہ لگائیں نہ لگائیں اگر آپ ابھی تلبیہ پڑھنے سے پہلے تلبیہ پڑھنے سے پہلے کوئی خوشبودار شمپو یا سابون لگائیں جس کی خوشبو تلبیہ کے بعد تک باقی رہ سکے تو اس سے آپ پرہیز کریں اگر آپ نے لگانا ہی ہے سابون ابھی سابون لگا کے خوشبودار سابون لگا کے نہ اس کا اثر اس وقت تک ختم ہو جائے گا اور اس وقت صرف پانی ڈالیں اور غصر کریں وہ بتائیں گے بتائیں گے وہ ٹک والے مسائل بتائیں گے ایک مسئلہ انتہائی اہم ہے اس کو سنیں ایک مسئلہ جو انتہائی اہم ہے اس کو سب خواتین و حضرات سن لیں وہ یہ کی مکہ سے باہر مکہ کے حدود اربعہ سے باہر اکثر فقہہ کے نجدیک دن کو چھت والی گاڑی میں سفر کرنا جائز نہیں ہیں ماں سوائے ایک دو کے جو رات کو بھی اجازت دی دیتے جہاں تک مکہ کے حدود کے اندر چھت 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 گاڑی میں سفر کا تعلق ہے دو ٹوک فتوہ کسی کا نہیں ہے اکثر مومنین جن کی تقلید میں ہیں یعنی ان کے فتوہ کے مطابق اپنے عبادات یا معاملات کو انجام دیتے ہیں وہ آیت اللہ سیستانی حفظ اللہ اور آغا رہبر حفظ اللہ ہیں یہ دونوں حضرات کہتے ہیں احتیاط واجب کے طور پر مکہ پہنچنے کے بعد بھی آپ چھت والی گاڑی میں سفر نہ کریں مکہ پہنچنے کے بعد بھی آیت اللہ وحید خورا آسانی جو قم میں ہیں اور آیت اللہ فیاد حفظ اللہ جو کی نجف میں ہیں یہ دونوں کہتے ہیں کہ مکہ کے حدود میں داخل ہونے کے بعد آپ چھت والی گاڑی میں سفر کر سکتے ہیں ابھی یہ مسئلہ آپ کو کام آئے گا کہ میں بائیت سمجھتا ہوں کہ ہم یہاں سے رات کو اتنی جلدی وہاں پہنچیں کہ ہوتلو میں جا کے کمرے بھی تقسیم اپنا سامان آپ کمرے میں رکھیں اور رکھ کے پھر جو ہے وہ چھت والی باڑی میں بیٹھ کے حرم تک پہنچیں تو وہ آپ سے پہلے یہ ممکن تو ہے لیکن بائیت ہے مشکل ہے اگر تو اور طلوع آفتاب سے پہلے محجد الحرام میں آپ داخل ہو سکیں اور اپنا عمال شروع کر دیں پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے یعنی کسی دوسرے کے فتوہ پر عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے اپنے مرجع تقلید کے فتوہ پر عمل کریں اور اگر خدا نخواستہ بعض اوقات محجد الحرام پہنچتے پہنچتے راستے میں سورج نکل آتا ہے پچھلے سال میں ایک منٹ کا فرق پڑ گیا تھا ایک منٹ یعنی اگر ایک منٹ پہلے ہم بس سے غطرتے تو ہمیں کسی کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت نہ پڑتی یا کفارہ دینے کی ضرورت نہ پڑتی ایک منٹ کے فاصلے کی وجہ سے رجوع کرنا پڑا یا مثلا بعد کو کفارہ دینا پڑ گیا جس مسئلے میں آپ نے کسی مرجع تقلید کی تقلید کر رکھی ہے جس مسئلے میں ان کا دو ٹوک فتوہ ہے آپ اپنے پسند کے مشتہید کے فتوہ پر عمل نہیں کر سکتے اچھا جی اس میں ان کا آسان ہے لہذا مثلا آیت اللہ خوئی کو بھی اگر آپ چھت والی گاڑی میں سفر کریں تو جائز نہیں کفارہ دینا پڑے گا دو ٹوک فتوہ ہے اب آپ کہیں کہ نہیں میں اس مسئلے میں بکرے سے پچھنی کیلئے آسستانی کی تقلید کروں گا یا رہبر کی یہ نہیں ہے ایسا نہیں ہے ہاں جس مسئلے میں آپ کے مشتہید کا دو ٹوک فتوہ نہیں ہے دوسرا مشتہید جو علمی اعتبار سے دوسرے نمبر پر ہے ان کا دو ٹوک فتوہ ہے آپ کے مشتہید کے فتوہ کے خلاف آپ اس کے فتوہ پر عمل کر سکتے ہیں نتیجہ یہ نکالنا چاہتا ہوں کہ اگر خدا نخواستہ آپ جو آیت اللہ سستانی یا آغا رہبر کی تقلید میں ہوتل میں سامان رکھ کے مسجد الحرام آ رہے ہیں عمر تمتو کے عمال انجام دینے راستے میں سورج نکل آتا ہے یا آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے وہ یہ بس میں بیٹھ ہی اندازہ ہو جاتا ہے کہ سورج مکہ میں ہمارے بس اترنے سے پہلے ان کے فتوہ پہ عمل کروں گا اس کے نتیجے میں آپ کا یہ عمل حرام بھی نہیں ہوگا اور ایک بقرہ جو کفارہ ہے تم جس کی قیمت کاجمی صاحب نے پچیس لگائی ہے ہماری اسلام باد میں دس بارہ حدار کا مل جاتا ہے جس سے فرد ادا ہو سکے دس بارہ بھی آدمی کیوں دے جب کسی کی طرف رجوع کر کے وہ انجام دیا جا سکتا ہے اور یہ اکثر مومنین کو عجیب لگتا ہے ہمارا مذاق اڑاتے تھے رجوع بار بار رجوع بھئی ایک شریعت میں ایک گنجائش ہے تو آپ مجھ سے استفادہ کریں اور میں ایک دفعہ پھر آپ کو جس کو کہتے نا وارننگ میں آپ کو کوئی ایسے نقصان پہنچانے کی دھمکی نہیں دے رہا ہوں وارننگ ہندے میں آپ کو دے رہا ہوں کہ لازمی طور پر کسی کی تقلید کریں آپ اپنی مرضی چلائیں اور ایک عبادت انجام دیں وہ صحیح نہیں ہے ابھی دیکھیں نا ہم نے کئی حج کیے اس میں شیطان کا جو سائد ہے وہ ایک مربع میٹر تھا ایک مربع میٹر ستون کو جب لاکھوں ہاجی نشانہ بناتے تھے اس کے انجام کا آپ تصبر کر سکتے ہیں کسی کی کنکری نشانے کو لگتی تھی کسی کی نہیں لگتی تھی بات کنکری نہیں اٹھاتے تھے کتنا نہیں لگتا تھا پتھر بیچارے جو سامنے کھڑے ہیں جب بھی میں جاتا تھا کوئی نہ اندر سے بیچارہ نکلتے ہوئے نظر آتا تھا اچھا ابھی وہ ایک مربع میٹر ستون ابھی بیالیس فٹ دیوار میں تبدیل کر دیا گیا بیالیس فٹ ایک دفعہ لاہور کے حاجی تھے وہ فون کر رہے تھے وہ کہہ رہے تھے شیطان آگے سے زیادہ چوڑا ہو گیا ابھی کیا کریں گے آپ بھئی آپ سے کوئی پوچھ ہے کہ شیطان تو اصل میں ایک براب میٹر تھا اب وہ چوڑا ہو گیا ہے اور بیالیس فٹ دیوار میں تبدیل ہو گیا ہے کدھر ماریں گے اپنی مرضی نہیں چلا سکتے اگر ایک ڈاکٹر ہے اس کو پی ام ڈی سی نے پریکٹس کی اجازت دے دی ہے اور سرجن ہے کسی کا آپریشن کرتا ہے آپریشن کے نتیجے میں مر جاتا ہے تو وہ ذمہ دار نہیں ہے جس کو اجازت نہیں ہے آپریشن کی وہ اگر اپریشن کرے اور بندہ مر جائے اللہ واہقین کیس کر سکتے ہیں جس کے پاس اجازت ہے علمی اعتبار سے جو بندہ اس مقام تک پہنچ گیا ہے کہ ہمیں معصوم نے اس کی رائی کے مطابق انجام دینے کا ہمیں اجازت دی ہے اس کے مطابق آپ نے کرنا ہے اپنا دماغ سے سیستانی کہتے ہیں کہ سنٹر کو تلاش کرو سنٹر کو یعنی ظاہران دونوں طرف سے برابر برابر اس کا سائد بڑھا دیا گیا ہے دونوں طرف سے چونتیس بلاک ہیں بلاک نہیں ہوتے وہ شیط اس طرح کے بنے ہوئے ہیں وہ چونتیس ہیں اب وہاں جا کے مارنے کے لیے چونتیس کا ہاف سترہ دو ستارہ اچھے گنے اس رش میں ایک دو تیر یہ کام ہم کرتے ہیں سترو بلاک کے اوپر یا شیر کے اوپر آپ نے ماننا مارنا ہے احتیاط واجب کے طور پر آگا سیستانی کے مطابق آیت اللہ فیاض کہتے ہیں جہاں مرضی مارو کونے میں مارو سنٹر میں مارو ہاں وہ کافی ہے اگر اس مسئلے میں آپ جو آگستانی کی تقلیب میں ہیں خیاض کے فتوہ کے مطابق اگر وہ کونے بھی مار کے آجائیں تو آپ کی رمی جو ہے وہ وہ صحیح ہے اور وہاں جا کہ آپ کو اندازہ ہوگا کہ بذرگوں کے لیے یا خواتین کے لیے وہاں تک کنکری کو پہنچانا کتنا مشکل کام ہے ہمارے سامنے کی بات ہے وہ رش سے گھبر آکے دور سے کنکری پھینکتے ہیں آدھے راستے میں وہ گر جاتی ہے ہمارے آنکھوں کے سامنے گر جاتی ہے جب کی شرط ہے کہ لگے اس کنکری آپ کی اس تیوار کو یا ستون کو لگے سنٹر میں مارنے کے لئے بہت مہنت کی ضرورت ہوتی ہے اگر آپ آسانی سے کر سکتے ہیں طاقتور ہیں جوان ہیں جائیں سنٹر تلاش کریں اور سنٹر میں سات کنکری یقینی طور پر وہ آپ لگائیں اور اگر آپ سمجھتے کہ رش میں وہاں تک نہیں پہنچ سکوں گا تو کونے کونے میں اتنے زیادہ رش نہیں ہوتا کسی ایسے مشتہید کی طرف ارجو کر کے جو کسی بھی جگہ مارنے کو کافی سمجھتا ہے آپ کونے میں مار کے وہ آ جائیں یہاں بھی یہاں بھی اگر خدا نخواستہ وہ طلوع آفتاب سے پہلے ہم نہیں نہیں اتر سکتے گاڑی سے تو ہم رجوع کریں آیت اللہ خیاز کی طرف یا آیت اللہ وحید پھراسانی کی طرف رجوع کے نتیجے میں اب وہ آپ میں بس کے اندر سفر جائز بھی ہوگا اور کفارے سے بھی بچ جائیں گے سائے سے بچ نہ ممکن نہیں ہے پندر کلیمیٹر مثال کے طور پر اگر آپ کا ہوتل ہے پندر کلیمیٹر چل کے آپ نہیں جا سکتے مجبور ہیں آپ بس میں سفر کرنے پر یہاں آپ گناہ گار نہیں ہے کفارہ دینا پڑے گا لیکن اگر آپ سائے سے بچ سکتے ہیں اور نہیں بچ تے پھر گناہ گار بھی ہیں اور بکرہ بھی دینا پڑے گا یہ مسئلہ ذہن میں رکھیں اگر نوبت آتی ہیں تو آپ کو رجوع کروائیں گے اور اگر کاظمی صاحب موجزہ کا مظاہرہ کریں اور آپ کو اتنی جلدی مکہ پہنچائیں کہ ہوتل میں اتر کے اور سامان رہ کے تلو آفتاب سے پہلے واپس مجد الحرام کے پاس پس سے اتر سکیں تو پھر کسی کی طرف رجوع کی ضرورت ہے ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم سامان کی نہیں کریں تو مجد حرام میں چلے جائیں کدھر کدھر کریں سامان لے کی جانا منع ہے وہاں کہاں رکھیں گے سامان اتنا سامان آپ حوالے سے کون سے بہتر ہے اس کو پیش نظر رکھا جائے گا ورنہ سیدھا جا کے آپ کہیں بس والے سے اور میں نہیں سمجھتا کہ بس والا آپ کو ہوتل کے علاوہ کسی جگہ اتارے بس والا پابد ہے کہ آپ کو فلان ہوتل کی گیٹ پہ اتارے ائرپورٹ سے یا جہاں سے بھی جو آپ کا مکتب نمبر دس ہے وہاں سے ایک مرشید نام کا گائیڈ ہمارے ساتھ بیٹھے گا وہ مسجد حرام کا جو بس اسٹینڈ ہے وہاں آپ کو نہیں اتارے گا ہر حالت میں آپ کو ہوتل پہنچائے گا ہوتل میں آپ اتریں گے سامان رکھیں گے مسجد الحرام میں داخل ہونے کا غصر الگ ہے وہ بھی آپ تسلی سے کریں اس کا ثواب بھی حاصل کریں اور ناشتہ واشتہ کر کے مثلا کوئی ساتھ 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 بجے وہ پھر صاحب کے آرڈر کے مطابق میں چال جائیں ایک چھوٹا سمسل احرام نے غصر کے لئے مانگ مانگ نکالنے میں تو بال نہیں گرتے مانگ نکالیں اور یہ بتایا گیا ہے کہ مانگ نکالنا ضروری نہیں ہے مسہ بالوں پر بھی ہو سکتا ہے جن کے بال چھوٹے ہیں جیسے آپ کے بال ہیں اگر کسی مرد کے بال اتنے بڑے ہیں کہ اگر ان کا سرپ پکڑ کے دائیں بائیں کھینچے تو سر کا جو اگلا چوتھا حصہ ہے اس کو کراس کر جاتے ہیں اتنے لمبے ہیں تو اس کو مانگ نکالنی چاہیے پہلے ہی مانگ نکال جس طرح خواتین خواتین ہر حالت میں مانگ نکال کی جلد پر کریں گی خواتین اگر بالوں پر کریں گی ان کا مسہ صحیح نہیں ہے یا اگر کسی مرد نے بڑے بڑے بال رکھے ہوئے ہیں اس کو مان نکالنے میں کوئی حرج نہیں اس میں کوئی بال گرتا نہیں ہے بے اختیار اگر ایک کات گر بھی جائے تو کوئی حرج نہیں ہے